یہ ویڈیو ہے کہ دادی جان نے کوئی گھر میں حفاظت کے لیے لیمو وغیرہ دفن کیے تھے تو وہ ان کا بیٹا نہیں نکالنے دیرا تو ان کا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا لیمو اگر زمین کے اندر دفن ہے تو وہ اب تک لیمو نہیں رہا ہوگا یوریا بن کے ڈسنٹیگریٹ ختم ہو گیا ہوگا تو کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے leave it like that leave it as it is جو چیز وہ کر کے گئی ہیں اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ختم ہوگی بات جی اوکی بس that's it that's it done شہر صاحب گھر کا نمبر کنفرم کرنا تھا پہلے میں ان کی بات پہلے میں لائن دو منٹ دے دو ان کی بات کمپلیٹ کرلوں لیمو کا اب آپ لوگ سوچوکے کہ دادی جان اتنی پڑھنے پڑھانے والی خاتون تھی اتنی پائیس خاتون تھی اجمیر کی ماننے والی تھی تو یہ لیمو کیوں گھر میں دفن کر رہی ہے میں ایک عجیب بات بتا دوں جب ہمارے اببہ نے حوام لیا تھا انہوں نے تین پیڑے لیمو کے لگایا تھے سامدے مسرور بھائی گواہ ہیں اور شوکت بھائی کے ہاتھوں کے لگے ہوئے پیڑ تھے اگر شوکت بھائی دیکھ رہے ہوں گے یاد کریں گے بولیں گے ہاں یہ شوکت بھائی لوگ آئے تھے وہ تین پیڑ کے ساتھ شوکت بھائی تھے اور صادق تھا مجھے جہاں تک یاد ہے کیونکہ میں بھی وہاں پہ تھا ایک ٹائم میں تین پیڑ لیمو کے لگایا تھے وہ آخر دن تک لگے رہے جب میں نے فام بیچا ہے وہ تین پیڑ لیمو جو ہے نا ان چیزوں سے حفاظت کرتا ہے آپ کی خاص طور پر اگر بڑا آہاتہ ہو کھلا با آہاتہ کیونکہ کھلے وے آہاتے میں ڈر رہا ہوتا ہے کہ کوئی جنجنات گزریں کیونکہ دو اکڑ کا فام تھا کھوٹھی اتنی بنی بھی تھی باقی سارا لینڈی لینڈ تھا تو وہ چیز یہ کہ ان چیزوں کے لیے لیمو لگا دیا جاتا ہے یا دفن کر دیا جاتا ہے جو دفن کرتے ہیں وہ انٹیگریٹ ہویا آتا ہے زمین میں ختم ہو جاتا ہے لیکن حفاظت بہر قیف کرتا رہتا ہے کیونکہ اس سے مزید جو خات بن کے جو چیز اکتی ہے وہ لیمو کے ایفیکٹ کے ساتھ اکتی ہے یہ خات کا اصول ہے جو پیڑ لگا دیتے ہیں وہ خود حفاظت کرتا ہے جن جنات نہیں آتا ہے